تم نے سیڑ جگنات کو گرفتار کیا یا سر انسپیکٹر سنجا ہے سیڑ جگنات کے خلاف آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو فید پوشگنے گاروں کو پہلے سلاکھوں کی پیچھے ڈھکیل دینا چاہیے اور بعد میں ان کے خلاف ثبوت دکٹے کرنے چاہیے جو میں کرلوں گا یہ سراسر غیر قانونی ہے اتنے بڑے آدمی کو بغیر ثبوت کے تم پکڑ لائے جاؤ انہیں فاروں رہا کرو ورنہاں اے ویل ٹیک سیپلی ریاکشن اگیسٹ یو سر سر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سیڑ جگنات کتنا بڑا دھرمات پانی ہے اور میرے خیل میں وکیل ساپ کو بھی اس بات کا پوری درسلیل ہے اسکیوز می نہ وہ جرم کرنا چھوڑتا ہے نہ کسی اپنے دوشمن کو چھوڑتا ہے نہ ثبوت نگوا اور مجھے تو اسہ لگنے لگا ہے کہ کانون کی راستے پر چلنے کے لئے کانون ہی سب سے بڑی رکاوٹ ہے اور راستہ ہی اگر تیڑا ہو تو آدمی کہا تک سیدہ جل سکتا ہے اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں تاکہ جس دن سے جگنات کا انتیم دن آئے اس دن کانون بھی اسے میرے پنجے سے بچا نہیں سکے موسیقی موسیقی یہ لو وفادار گپتا تمہاری پہلی وفاداری کا پہلا انام وفاداری کرتے رہو گے تو انام ملتے رہیں گے ورنہ انام ملتے رہیں گے تو وفاداری ہوتی رہے گی ورنہ جوز موسیقی سرکار یہ یہ آواز تو سونو بچیا کی لگتی ہے حسین میاں تمہارے کان تو نہیں بج رہے چڑیا بھی بولتی ہے تو تمہیں سونو کی آواز سنے گی نہیں سرکار اس آواز کو سنتے سنتے تو میرے کان بوڑھے ہو گئے یہ کبھی دھکا نہیں کھا سکتے سرکار یہ تو واقعی سونو کی آواز ہے हائی چاچا سرکار سرکار سونو بیٹی آگئی دیکھیں سرکار سونو بیٹی آم ہائی ڈیڈی پھر آپ کو سبجز کی سی نے دی چاچا ڈیڈی کا حال نہیں رہا کتنے پتلے ہو گیا پتلے ہو گئے میں تو بلا بیٹی انہیں مجرموں کو پکڑنے سے فوسہ تنے تب میں خیال ارے خیر چھوڑو حسین میاں پہلے ہمیں اپنی بیٹی کو پولیس کی وردی میں دیکھ لینے دو اچھے سپنا یہ سچ ہے بابا بیٹی مجھے تم پر بہت ناس ہے تم نے میرے سپنے ساکار کر دی پر ایک بات کا دیان رکھنا پولیس کا فرض صرف مجرموں کو گرفتار کرنا ہی نہیں بلکہ بے گناہوں کو مجرموں کی سازش سے بچانا بھی ہے اپنی وردی اور اپنے فرض سے کبھی تغمت کرنا بابا آپ کی عزت میری شان ہے اور اس وردی کا سممان کرنا میرا دھرم مجھے شکلین ہے بیٹے دیکھو سنجے میں پولیس انسپیکٹر بن کر آگے مجھے مبارک بات نہیں دوگے مبارک بات تب دی جاتی ہے سنم جب دینے والے کو اس وردی کی اہمیت کا احساس ہو تم کان کھو گیا سنجے پارزر ثبوت کی چکر میں اپنے آپ کو تلاش کر رہا ایک پخت ایسا تھا جب تم بڑے فکر سے اس وردی کو اپنے سینے پر لگائے ہوئے گھومتے تھے مگر اب تم نے ایسا کیوں کیا سنجے اس بات کا احساس تمہیں تب ہوگا جب تمہیں پتا چلے گا کہ اس وردی کی گرت میں کتنی چھوٹ ہے صرف ایک فون آنے سے گنے گاروں کی حدکڑی حدالت کی حکم کے بغیر کھول جاتی ہے لیکن تم بڑی آسانی سے اس وردی کے ساہرے گنے گاروں کو بے نقاب کر سکتے تھے سنجے اللہ 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 事 Good morning Seed Anna Ji نے آپ کو بیٹھنے کے لئے کہا ہے Thank you آپ چاہ پیئیں گی اجام میں اجام کے لیے نہیں کام کے لیے آئیں کام کے لوگوں کی تو ہم بہت بڑے قدردان ہیں ایسے کام سے پہلے ہم تمہیں صرف اتنا بتا دینا چاہتے ہیں کہ جگنات نہ پاپ کرتا ہے نہ پننے کرتا ہے وہ صرف وہی کرتا ہے جو اسے کرنا ہوتا ہے اب جگنات صرف وہ ہی نہیں کرے گا جو اسے کرنا ہوتا ہے جگنات کی اصلیت میں پہچان چکا ہوں پہچان چکے ہو تو دوست بنو تم اپنے دوست نہیں تو میرے دوست کیا بنو گے دشمن بن کے بھی کچھ خاص حاصل کر نہیں سکو گے دشمن تو تم ہو اس سماج کے اور انسانیت کے سماج اور انسانیت سے خاص رشتہ ہے کیا اسی رشتے کے ناتے میں تم سے کہنے آیا ہوں کہ صحیح راستے پہ چلو جگنات بنا تم تمہارے گناہوں کے جال میں خود فضاء ہوگے اور تم بے گناہ ہو کر بھی بچ نہیں سکو گے شاید تم جانتے ہی نہیں کہ تمہارے ساتھ ہوگا کیا کیا ہوگا میرے ساتھ میرے گھر پر حملہ یا زیادہ سے زیادہ میرا قتل اس سے اور زیادہ کیا کرو گے تم اگر میں چاہوں تو شام سے پہلے تمہیں کچل کے رکھ سکتا ہوں لیکن میں نہیں چاہتا کہ ایک باپ کا سایہ بے قصور بچوں کے سر سے اوپر اٹھ جائے میں نہیں چاہتا کہ ایک خوبصورت بیوی کو اس کے پتی کی خلطیوں کی سزا ملے میری بات سمجھ گئے نا ہمارے تمہارے راستے بہت الگ الگ ہیں میرا راستہ چھوڑ دو اگر میں نہیں چھوڑ سکتے تو مجھ سے ہاتھ ملاؤ میں تمہیں سونے چاندی سے توڑ لوں گا دنیا تمہیں رئیس کہے گی اور تمہارے جانے کے بعد تمہاری اولاد کو رئیس زیادہ کیا تم میری بولی لگا رہے ہو اس دنیا میں ہر انسان کی بولی ہوتی ہے کم یا زیادہ تمہاری غلامی سے بہتر میں قانون کی حفاظت کرتے ہیں مرنا پسند کروں گا اور ایک بات یاد کریں باپ کی دولت سے جو محل تم کھڑا کر رہے ہو اس کی بنیاد ایک دلدل پر کھڑی ہے جو کسی بھی دن دھر سکتی ہے اور اس عالی شاہ عمارت کے ساتھ تمہارا وجود بھی ختم ہو جائے گا تمہاری کھوکلی باتیں ہمارے محل میں گنچ تو سکتی ہیں ڈی ایس پی امر سنگھ اور اس کی دیواروں کے رنگ تک کو نہیں بدل سکتی جاؤ پہلے کانون کی کتاب سے کوئی ایسا پنہ پھار کر لاؤ جس میں جگنات کے گناہوں کا حساب لکھاؤ پھر اس بات کا بات آ رہا آج کے بعد جب بھی میں تم سے ملوں گا میرے پاس ہتھکاری ہوگی باہوں کے پھندوں کا مزہ تو تم بہت لے چکے ہو پھانسی کے پھننے کا مزہ بھی لے لینا ہمار رہے گا تیرا سوہاگ یہ میں آشریوات دیتا ہوں سوہا کا جوڑا پہنگا جب تم غصے سے دیکھتی ہو اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ زیادہ سرخ تمہاری ساری ہے یا تمہارا چہرہ لچھے دار باتیں بنا کر میرا غصہ تھنڈا کرنا تم بہت اچھی دار جانتے ہو غصہ کہاں ہے غصہ تو صرف تمہارے چہرے پر آ جاتا ہے کبھی کبھی ویسے دل میں تو جوتی ہے اس عمر کی عمر جوتی اسے کیا ہے خیال ہے آج رات ہے اگل میں سوہاگ ہے سوہاگ ان کا ساتھ ہے یونا ہو جائے سوہاگ رات نہیں ہلو ڈیس پی عمر سنگھ سپیکنگ سر میں سورے پرتاب سنگھ بول رہا ہوں سر میں نے جگنات کو رنگے ہاتھوں گفتار کر لیا ہے کیا سر میں ٹھیک بول رہا ہوں ہمیں آتا ہوں میں آبی آتا ہوں مجھے ایک ضروری کام سے جانا ہے ایک تو نہیں ہوئی ماندار اس پورے دپارٹمنٹ میں کیا ضرورت ہے سماج کے دشمنوں سے دشمنی مول لینے کی کیا کرو کامنی یہ تو اس وردی کا کرز ہے میں تو انصاف کے لیے جی رہا ہوں انصاف کے لیے مر بھی سکتا ہوں نہیں ارے کامنی بھائی پولیس آفیسر لو ہمیں دشمنہ موسیقی